خان صاحب ہے سیمپل لائیو گزاری ہے وہی پشاوری چپل شلوار کمیز میں ڈسپائیٹ اس کے پاس ہر چیز کا ایکسس اتھا بندی پرو لڑ دے رپورٹ کارٹ چل رہے ہیں اور حفیظ اللہ نیائی صاحب بور رہے ہیں پسے حفیظ صاحب ہی کیا بٹے آدمی میں انہوں نے پروگرام بڑے شوق نہ دیکھ آپ نے تو پروگرام دیکھیں میں ان کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں حفیظ صاحب کے ساتھ جی مجھ سے پوچھیں حفیظ صاحب مجھ سے دو مینس ہی نہیں رہے اوہ کے ساتھے حسیدیاں چپیڑا کھان آ رہے حفیظ صاحب جیسے کیا لوگ ہیں کیا باتی ان کی ایسی ایسی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے ہمارے دور کی باتیں ہم سے پوچھیں حسان کو پتہ نہیں کیسی لگتی ہے وہ باتیں میرا کئی چیزوں پر ڈسگریمنٹ ہوتا ہے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں بلکہ کل پرسوں بھی ڈسکس کر رہے تھے تیشباز گل کے ریسٹ پر بھی ہم نے بڑے لمبی گفتگو کی اس کے اوپر کہ آگے کیا ہوگا انیلائز کرتے ہیں کبھی کوئی میسیجنگ ہوئی کبھی حفیظ صاحب نے کوئی میسیج حفیظ صاحب کو بھیجاؤ حمران صاحب نے کوئی میسیج آپ کے تھو حفیظ صاحب کو بھیجاؤ بس کر دے ہو بلکل آخر خون خون ہوتا آپ کو پتہ ہے نہیں ملے ویسے ادروائز کیونکہ پیٹک آئی والد دیکھتے ہیں سب کو ہٹ کرتے ہیں حفیظ صاحب کو ہٹ نہیں کرتے نہیں مجھے تو والد صاحب ہمیشہ کہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہنا مشکل وقت میں خان کے ساتھ میں مخالفات میں ڈٹ کے کھڑا ہوں تو بھاگ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں نہیں ان کیا وہ ایک پاس ہے پرسٹل ہے بس ٹھیک ہے کس بات پر اتنا اختلاف ہو گیا تھا اگر اس کو عام ایک لفظ میں سمپ کر دیا جو نار لمبا بولا جائے تو پرسٹلیٹی کلیش اگر میں یہ کہوں جتنا میرے علمیں ہیں چونکہ حفیظ بھائی سے آپ جانتے ہیں بے پناہ دوستی مجھے بہت بہت شفقت کرتے ہیں ایک طرح سے خان صاحب کو میں تو نہیں کہتا کہ چلانے والے شروع میں مگر بے پناہ ان کی مشاورت بے پناہ گائیڈنس بے پناہ رہنمائی حفیظ صاحب کی رہی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے جس طرح سے انہوں نے ٹریبلنگ کی یہ سارے صحافتی حلقوں میں جس طرح سے وہ انٹریڈیوز کراتے تھے دعوتیں رکھتے تھے سب کو بلاتے تھے وہ سارا حفیظ بھائی نے کیا پھر ایسا کیا ہوگیا اسطلاف ایک گلت ہو پیرا جیشا جی تیر آلے دن مامے نے پانچے نوی ایدی نہیں دیتی لڑائی ہوگی چینڈرلی بھی ایک بڑی زبزر چیز ہے خان صاحب ہمیں نہیں ایدی دیتے تھے لیکن گھر میں ہمسائیوں کا جو بھی بھر کے دیتے تھے چاہیے بتائیے کوئی یاد کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد آتی ہو اب میں مامو کی بات کر رہا ہوں عمران خان کی بات نہیں کر رہا میں ہائیکنگ ہم کہہ رہے تھے نتیہ گلی جا رہے تھے تو وہ نتیہ گلی کا وہ ٹریک مجھے نہیں بولتا ایدھر بھائی ٹریکنگ میں شغل بڑا لگتا تھا ہمیں کہا جاتا تھا اگر ٹریکنگ میں راستہ یہ سیدھا جا رہا چلا ہمیں کہنا ہے کہ یہ جھاڑی ہیں نا ان کے اوپر اس راستے سے جانے ہیں ٹیپ لو سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے آؤ چل کے ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے کچھ ایسا کرو تو بھائی دے ٹائم ہم گھر پہنچے ہیں اور خود وہ پکڑ کے ویٹ باندھے ہوتے تھے ٹانگوں پہ اور ہم یہاں پیچھے رہ جاتے تھے اور جو اینڈ میں پیچھے رہ جاتا تھا اس کو پھر دیتے تھے یہ فوکر ہو گیا فوکر جہاز پہ یہ جی یہ والا کزن فوکر ہو گیا تمہارا اچھا خان صاحب نام رکھنے میں بہت ماہر ہیں تو فیملیز میں بھی نام رکھتے ہیں ہاں رکھتے ہیں اس طرح کوئی ڈھائیڈ میں نے کہا مسئلہ ایک مسئلہ دیری نام رکھتے ہیں مطلب آپ کو کیا کہتے ہیں پیار سے نہیں ویسے تو حسان اور وہ ایک غلطی کرتے ہیں مجھے کہ دبا حسن کہہ دیتے ہیں اچھا اچھا وہ مجاز تک سامن یہی وہ غلطی نہیں ٹھیک ہوتی تو ابھی بھی چھٹکلے چھوڑتے ہیں خان صاحب آج جی چھٹکلے بہت ہی نفرت ہوئی انہوں کہا جنہوں نے فصل ہو چھپ کرو تم کہیں ان کا سامنے جاؤ تو تمہیں شیرو ضرور گئے گو سامنے ہے تاکہ پتا چلے شیرو سے بھی similarity ہے نہیں پاکہ چھتا لگا میرا اچھا 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 یہ وہ والے کارکوں نے جن کی نون لیگ میں بھی جگہ نہیں ہے elite party ہوتے تو بائی الیکشن میں ٹو تھرڈ ہمیں نہ ملتی سیٹیں ہیں یہ تو چار ہزار پیا فی ووڈ تھا دینا تے elite party جتنے ہیں چار ہزار فی ووڈ دیا تو سو اورم روپیز اوپر کا خرچہ بتا دیا آپ نے ہمیں تو انشہ اوپر دیوے چھوڑم شہزاد فرق شکین کرو چار چار ہزار روپیاں بڑھتا رہا نہیں نہیں حسان صاحب اگر آپ کی نیازی صاحب سے ملاقات ہو عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا عمران خان آپ دو ہزار تیرہ والے عمران خان نہیں رہے نمک کی کان میں نمک ہو گئے ہیں نہیں اس ٹائم میں بالکل وہی نہیں رہے اب تو میرے حالے ان کی popularity 90% پہ چلی گئی ہے اس لئے تو آپ لوگ چارے چاہتے نہیں ہیں یہ لوگ خاص طور پر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ فری فریر الیکشن ہو جائے کیونکہ اببو آر اس ٹائم چاہے آپ کو جو آپ کے دوست بھائی بھی ہیں وہ بھی نہیں آپ کو جتا پائیں گے پیانل بولنا گرفتاریاں اونڈیاں جی اچھا یہ بتائیے کہ اس دوران یہ جو شدید اختلاف رہا حفیظ بھائی کا اور عمران صاحب کا کبھی آمنہ سامنا ہوا کسی نیچی تقریب میں آہ شاید میں شادی جناز دیو پیو میرے حالے ایک دو دفعہ ہو چکا اس سارے کے بعد جب خان صاحب دوزار تیرہ میں بھی جب ہسپیٹل آئیز تھے تو والد صاحب بغیرہ ہسپیٹل تھے دوزار تیرہ میں تو اتنا اختلاف نہیں تھا یہ تو صرف اس چیز کا کنٹینیویشن دوستی نہیں ہوئی کہہ لے ہم بھی دو بھائیے لڑے میں دوستی ہو جائے گی ہر گھر میں بزن یہ کی خالی ذکر ہو رہا اس ٹائم تو ان کے بھی بڑوں کے گھر میں لڑائی ہے ایک بھائر بیٹھے میں ایک وزیر آزم ہے نہیں نہیں یہ تو انکو لے کھا دونوں ایک نے روزار نا فون تے میسیجنگ ہن دی ہے ساڑے میاں صاحب کی نہیں نہیں یہ تو مریم بھی بھی کچھ کہتی ہے چاچا کچھ کہہ دیتا ہے ہے صرف تولو چکر دے لے کدھی کچھ کہنے یا کدھی کچھ کہنے یا کدھی کچھ کہنے یا جناب تھاڑی گل ویچو ایک ہن دی ہے لوجین اینڈ تے باؤں مار کھائے گا ہے نہیں نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں باؤ جی کی حالت بہت ٹائٹ ہے اوہ باؤ جی ارکت ہے ہی کونی سارے کی گل کرنڈائیو آرہنے ستمبر دے ویچے آکے پرائم منسٹ بن گئے ستمبر میں کچھ اور ہونے انہوں نے نہیں آنا یہ وچھلی خبر کرو نا ٹائٹ دے ویچو وہی کہے آج کل گرفتاریہ بہت ہو رہی ہے اب انہوں نے شباز بھی بھڑیا گیا گئے لے تسی پرائم منسٹر نا سمجھ لے آپ پر انہوں نے شباز گئے لے آپ کو ویسے اس پر کیا سٹانس میرے کے حال ہے کہ غداری کا الزام کسی پاکستانی پر نہیں لگنا چاہی اگر پیڈیا کے حکومت میں بھی کوئی لگیں تو وہ بھی زیادتی ہے اس سے پہلے بھی لگیں وہ بھی زیادتی ہے میرے حال ہے غداری کا مزاک نہیں لگنا چاہی لیکن حسان آپ نے ہی سمجھتے کہ جو ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کی فاظت کے زامن ہیں اگر ان سے کسی معاملے پر کوئی گلہ شکوہ ہو بھی تو ان گلوں شکووں کو جمہوری طریقے سے گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہم ان اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان تو پورے ملک کو ہوگا بلکل ہوگا لیکن اثر بات ہے کہ غداری نہیں ہے شباز گل کو کہنا کہ اس نے ملک کی اوپر اس پر جو ایک سیکشن لگا ہے وہ ویجنگ وار اگینسٹ سٹیٹ یہ ایک احادبی اس کی اوقات ہے ویجنگ وار اگینسٹ سٹیٹ نہ اس کا اپنا ووٹ بینک ہے نہ کوئی سمجھتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے وہ جمشید دستی کی تقریر اٹھا لیں نواز شریف کی اٹھا لیں مریم کی اٹھا لیں ان تقریروں کے آگے تو یہ تقریری کوئی نہیں ہے تو انہوں نے جو کچھ کہا پی ٹی آئی اس کو پورا سپورٹ کرتی ہے نہیں سپورٹ پی ٹی آئی کا کام نہیں اس پر کومنٹ کرنا کیونکہ شباز گل بھی شباز گل بھی پی ٹی آئی کا ہے اور ادارے بھی اپنے آپ یہ نہیں کر سکتے اس میں کئی چیزوں میں حکمت اور جو لوجک سے اور قانون کے مطابق کام لینا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے لائن کراس ہوئی ہے گا نہیں یہ نونی ہے نا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو لگتا ہے لائن کراس ہوئی ہے گا نہیں میرا نہیں خیال یہ والے سیکشن لگنے چاہیے تھے کوئی اور لگائیں کوئی آجائیں ڈیفیمیشن کا لگائیں اوروں نے مچ چوری تا پر جا گرا دیئے بلکل مچ چوری بھی نہیں بنتی بس یہ مچ چوری تا چھوٹا اوفینس ہے میری نظر میں آپ کسی کو پاکستانی کو غدار کہنا جس کا پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان میں رہتا ہے میں نہیں مانتا نہ سمجھتا ہوں اس پر میرا فرم بلیف ہے کہ آپ غدار کسی کو نہیں کہہ سکتے چاہے وہ دماز شریف ہو چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے وہ شباز گل ہو یا زرداری ہو میں غداری کے الزام میں نہیں سمجھتا دیکھیں آپ بھی غدار نہیں ہوگے اس کا یہ مطلب ہے اگر آپ سمجھتا کچھ چیز پاکستان بھی بہتری ہے اور آپ وہ بات کر رہے ہو اس کا مطلب ہے آپ غدار نہیں ہو سکتے آپ کا انیلیسز آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن آپ غدار نہیں ہو غدار کوئی نہیں ہے چلو ابھی چار چھوڑ کے رامنا بھری کرائی اگر بنانا بھی تھا تو اس کو پتنگ بھرسی کا کیس بنا دیتا لیکن گلہ بڑی ہے اس طرح کیتی ہیں میرا خیال ہے اس میں ورسی صاحب ازرانہ سناؤلہ جیسے لوگ اگر انٹیریر منسٹری چلائیں گے ایسی مقدمے رہے